اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سنوڑیں آپ پر کوئی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں خید میں یہ کبھی بھی ویڈیو نہیں بناتا اپنی کریلفیکشن کبھی بھی نہیں دیتا مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت ضروری ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے میں کل نواز شریف صاحب کے آفیس گیا اور یہ کوئی پلانڈ میٹنگ نہیں تھی اپنی فلم کی پرموشن کے لیے ادھر آیا ہے مجھے بتایا گیا کہ پچھلے دنوں کیبنٹ بھی آئی نہیں تھی جو نون لید کے پاہے تھے نواز شریف ان سے ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنا موقف لے کے ان کے پاس چلے جائیں میں چلا گیا ان کے پاس میں نے اپنی فلم پالیچی کے حوالے سے ان سے کس طرف کی میں نے ان سے کہا کہ بجب آنے والا ہے آپ ایکٹرس کے لیے کچھ پروڈیوچرس کے لیے بھی اس فلم پالیچی کے اندر اس بجب کے اندر کچھ ایناؤنس کیجئے مجھے یہ بتائیے کہ سٹنگ گورنمنٹ میں وہی نہیں میں کس کے پاس جاؤں گا انہی کے پاس جاؤں گا تو میں نے انہی سے جا کے بات کی جب پی ٹی آئی تھی میں ان کے پاس بھی گیا تھا آج نون لی کے من کے پاس چلا گیا کل اگر پیپلز پارٹی ہوگی تو ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا تو جو بھی سٹنگ گورنمنٹ میں ہوگا ایک عام آدمی انہی کے پاس اپنی فریاد لے کے جائے گا اسی حوالے سے میں گیا تھا میرا کوئی بھی ذاتی مفاد نہیں تھا اس کے لئے میں اپنی ایک پرسنل کپیسٹی میں اپنی فٹرلیٹی کو ریپریزینٹ کر رہا تھا دوسری بات یہ کہ میں نے ان کو انوائٹ بھی کر دیا فلم کے دے جس میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں انوائٹ کر دیا وہی دیکھیں گے فلم تو بھائی میں تو آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہوں آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے دوسرے پاکستانی کو انوائٹ کر رہا ہوں جس میں آپ بھی شان بھی کر دیں پاکستانی فلم بنائی ہے میں اس حوالے سے بات کر دیا اب آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کیوں آج یہ میں نے حمد کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے حوالے سے ایک نیوز شائعہ ہوئی وہ بریکنگ نیوز بنی کہ میں نے نون لی جوان کر دیا جو بالکل یہ ایک غلط اور فیک نیوز ہے میں نے بالکل ایسا نہیں کیا ہے میں اس کی تردیل کرتا ہوں اور سب سے حسوسناک بات یہ تھی کہ ہماری انفرمیشن مینسٹر صاحبہ نے اس کو اپنی ٹیوٹ میں شیئر بھی کر دیا بغیر تصدیق کی ہے میری گزارش یہ ہے کہ میں نے انفرمیشن مینسٹری میں فون بھی کیا ہے اس حوالے سے کہ پلیس اس کی تائید کی جائے کہ یہ غلط ہے اس کی کلیریفیکیشن دی جائے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ ٹویٹ کو پلیس دلیل کر دیا جائے وہ ایک فیک ٹویٹ ہے میرے فیک نام سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ویوز بھی آ رہے ہیں برائے بھرمانی دیکھیں آپ لوگ نے ٹرولنگ کی میرے گھر والے میرے خاندار والے میرے بہن بھائی آپ سب لوگ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ میرے گھر والا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کوئی ڈرامی نہیں دیکھے گا آپ کی کوئی فلم نہیں دیکھنا چاہتا ہے آپ کے حوالے سے وہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھنا چاہتے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے مگر میرا یہ بھی ماننا ہے کہ میں صرف صرف اس پر بریف کرتا ہوں کہ رسک اور عزت دینے والا اللہ دانا ہے آپ لوگوں نے مجھے عزت دیئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں میری بتس سال کی یہ جو میند ہے جو میں نے آپ لوگوں کو اپنے ڈراموں کے ذریعے دکھائی ہوں کیا میں اس قسم کا آدمی ہوں کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں میں ایک فنکار ہوں میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور نہ میرا ہوں کا کسی بھی سیاسی تعلق اور پارٹی سے تعلق اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے صدا باہر رکھے پاکستان سے تعلق